اسلام علیکم ناظرین ریڈ باکس ٹی وی سے میں ہوں رابیہ شہزاد سندھ ہائی کوٹ نے کراچی کے علاقے صدر میں واقع غیر قانونی امارت کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا عدالت نے غیر قانونی امارتوں کی اجازت دینے والے تمام افسران کے خلاف بھی کاروائی کا حکم دے دیا سندھ ہائی کوٹ میں غیر قانونی امارتوں کے کیس کی سمات ہوئی سندھ ہائی کوٹ نے پریڈی سٹریٹ پر واقع چار منزلہ مکہ ٹاور کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا جسٹس فیصل کمال عالم نے ریمارکس دیے کہ اب ہر کیس میں ایسا ہی فیصلہ ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ جو بھی امارت غیر قانونی ہوگی سب گرانی پڑیں گی سندھ ہائی کوٹ نے غیر قانونی امارتیں بنانے کی اجازت دینے والے افسران کے نام بھی طلب کر لیے اور ریمارکس دیے کہ افسران زندہ ہوں یا مردہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائر سب کے نام بتائے جائیں سندھ ہائی کوٹ نے ڈی جی کے ڈی اے کو حکم دیا کہ ایک ہفتے میں ہر افسر کے خلاف کاروائی یقینی بنائیں اور ذمہ دار افسر کو انکوائری تک کوئی اہدہ نہ دیا جائے کیس کی سمات کے دوران سندھ ہائی کوٹ نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھورٹی پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ادارے کی کارکردگی صفر ہے جسٹس زفر احمد راجپوت نے کہا کہ آپ فیصلے دیتے ہیں مگر کوئی عمل نہیں ہوتا جسٹس زفر احمد راجپوت نے مزید کہا کہ آپ نمائشی کاروائی کر کے رپورٹ جمع کروا دیتے ہیں عدالت کو بتایا جائے کہ متعلقہ ذمہ دار افسران سیٹ پر ہیں یا ہٹا دیا گیا ڈی جی ایس بی سی اے نے کہا کہ مکہ ٹاور کے بلڈر کے خلاف آج کاروائی کر لیں گے جس پر عدالت نے کہا کہ پہلے کیا آپ سو رہے تھے سندھ ہائی کوٹ کا کہنا تھا کہ جو غیر قانونی ہے سب توڑیں اور ایک ماہ میں رپورٹ پیش کریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سٹے ٹیون ٹو ریڈ باکس جی